بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین خود کو انسانی حقوق کا چیمپین کہنے والا امریکہ فلسطین میں ہونے والے ظلم و بربریت پر نہ صرف خموش ہے بلکہ اس ظلم کی مکمل حمایت بھی کر رہا ہے امریکہ کس طرح اب تک پوری دنیا کی نظروں میں دھول جھوکتا آیا ہے اور کیسے انسانی حقوق کے نام پر تنظیمیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا رہا ہے امریکہ نے اسرائیل کو سات سو باون ملین ڈالر کا اصلہ کیوں فروخت کیا اور یہ اصلہ بیس دن کے شورٹ بیچے کس کا حادث شامل ہے اگر امریکہ اس میں تاخیر کرتا ہے تو اس کی اکانومی کے ساتھ کیا پوچھ ہونے جا رہا ہے مزید روس اور چینہ اس ڈیل کے بعد کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا امریکہ کے اسرائیل کی سائٹ لینے کے بعد روس چینہ فلسطین کو اصلہ فرام کرنے جا رہے ہیں یہ سب ڈیٹیل کے ساتھ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں امریکہ کا اسرائیل کو سات سو باون ملین ڈالر کا اصلہ فروخت کرنے کی جس کا نہ صرف باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے بلکہ صرف بیس دن کے مختصر ٹائم میں اسرائیل پہنچ بھی جائے گا سہونی طاقتوں نے امریکہ کو فوری طور پر اصلہ اسرائیل بھیجنے کا حکم دیا اور اگر امریکہ اس پر عمل نہیں کرے گا تو اس کی تباہی پر کھڑی ایکانومی کو آخری دھچکہ ضرور لگا دیا جائے گا ناظرین اس سے پہلے بھی جب ٹرمپ نے اسرائیل کو فلسطین کے مزید علاقوں پر قبضہ کرنے سے روکا تھا تو سہونی طاقتوں نے تیل کی ہتھیار سے امریکہ کی ایکانومی کو تباہ کر دیا تھا تیل کی قیمت و دور کی بات اس وقت تیل لینے والے کو بھی سات میں چالیس سے پچاس ڈالر بھی امریکہ کو دینے پڑ گئے تھے لڑکھراتی ایکانومی کو ہر صورت میں بچانے اور سنبھالنے کے لیے امریکہ نے اس حکم کو پورا کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے روس کے ایک صافی نے یہ انکشاف کیا ہے کہ اگر امریکہ اس ڈیل سے موہ موڑتا ہے تو تین دن کے اندر اس کی ایکانومی کو تباہ کر دیا جائے گا ناظرین خود کو انسانی حقوق کا چیمپین کہنے والا امریکہ حقیقت میں ایک درندہ ہے جس نے شام، پلسطین، عراق، افغانستان، بغداد اور بہت سے ممالک میں لوگوں کو خون میں نہلایا ہے اور یہ کام اب بھی جاری ہے انٹرنیشنل نیوز ایجنسی کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ امریکہ انسانی حقوق کی تنظیم کے روپ میں مختلف ممالک میں اپنی خفیہ سرگرمیاں جاری رکھتا ہے اور انہی کی وجہ سے لوگوں میں انتشار اور بدامنی سمیت کسی بھی ریاست کو کمزور کر کے بلیک میلنگ کی طرف لے کر آتا ہے انہوں نے انکشاف میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ تنظیمیں ایک مرزم طریقے سے چلائی جاتی ہیں اور اس کو فنڈنگ الومیناتی تنظیم کی طرف سے کی جاتی ہے یاد رہے کہ الومیناتی تنظیم دراصل سے انہی طاقتوں کی ایک تنظیم ہے جو کہ اپنے کام کے لیے مسلسل فنڈنگ کرتی آ رہی ہے ناظرین ہم یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا میں اصلے کا کاروبار سب سے زیادہ ہے تو کیا امریکہ کے اس اقدام کے بعد روس اور چینہ خاموش بیٹھیں گے ایسا ہرگز ہونے والا نہیں ہے اب یہ دونوں ممالک کس طرح مل کر امریکہ کے اصلے کی سنت کو تباہ کرنے جا رہے ہیں ان کے پاس کیا خاص پلین موجود ہیں فلسطین میں موجود حماس کو یہ ممالک اصلہ فرام کریں گے جاہے جیسے بھی ہو خفیہ طور پر اصلہ فرام کرنا پڑے یا پھر ظاہری طور پر اگر خفیہ طور پر اصلہ فرام کرنا ہے تو ایران کا سہارا لیا جائے گا ایران کے روس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں اور اب تو چینہ کے ساتھ بھی ایران کا ایک بہت بڑا معایدہ ہو چکا ہے اس اصلے کی مدد سے اسرائیل کے ٹینکز، میزائلز، فائٹر جیٹس اور انٹیک میزائل سسٹم کو تباہ کیا جائے گا اور دنیا کو یہ بتایا جائے گا کہ دیکھو امریکہ کا یہ جو اصلہ ہے یہ بلکل ناکارہ ہے جو کسی بھی صورت میں تمہاری حفاظت کی زمانت نہیں دے سکتا لہٰذا تم امریکہ کو چھوڑو اور ہم سے جدید اصلہ لے لو تاکہ حملوں سے محفوظ رہ سکو اور اگر امریکہ کسی ملک پر پابندی بھی لگاتا ہے تو ہم اس ملک کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور جتنا زیادہ ہو ویڈیو کو شیئر کریں ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا